کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے یہاں پاکستان بنے گا کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں تو جو اس کے اثرات بعد میں ہوں گے وہ بہت سخت ہوں گے دوستو فروغ عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا جب ہم نے دیکھا تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ دیکھئے کس طرح یہ سیاستدان ہیں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں پہلی ہی سٹیپ میں عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس اپنی بات سے پھیر گئے عمر عبداللہ صاحب لیڈ نیشنل کانفرنس اور جو کانگرس کا ہی الائنس تھا کل آپ کو پتا ہے جس جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہ جمعور کشمیر کے اندر ایک اٹیک ہوا یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد سو اٹ مینز سیدھا سیدھا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں نے یہ کروایا ہے اور اس پہ بھی کبھی اتبار نہ کرنا یہ ہمیں بیشنے پر طلاع ہوا ہے اپنا ملک نہیں سنبھالا جارا کشمیر پہلے پاکستان زندہ باز کا نہارہ لگایا کر دی اب وہ ہمارے حالات دے کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پاکستان چاہیے نہ اور انڈیا ہمیں آزاد ہی جائے کشمیر کیا پورا ہندوستان لے کر آئیں گے ایک تو دو ہزار انیس سے لے کر اب تک پانچ سال گزر گئے اس سے پہلے پانچ سال کنٹینیوز سسٹیمائٹک ڈیموگرافک چینجز لے کر آئی جا رہی تھی کشمیر کے اندر ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو تو دوستو اس میں پھر سے میڈیا کے اندر کشمیر مدہ کافی گرمائے ہوا ہے اور اس کی بڑی بجاہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی کشمیر کے اندر آتنکی حملہ ہوا ٹھیک حملہ اس یکنر جیسانکر جی کے جانے کے بعد ہوا یعنی جو ایک ٹرنڈ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی بھارتی طرف سے کوئی لیڈرز پاکستان جاتا ہے تو طرح وہاں سے کوئی ایسی آتنکی کاریوائی بھارت کے اندر کشمیر کے اندر کر دی جاتی ہے تو ہی پر اس مدہ پر ابھی اس میں کافی چرچہ کے بھی سے بنا ہوا ہے پاکستانی میڈیا کے اندر اور وہاں ہے فاروق عبداللہ کا بیان جنہوں نے شاید یا پہلی بار کٹیگریکلی یا مانا ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ جو آتنکی کاریوائی کی جاری ہے وہے لوگ پاکستان سے آتے ہیں اور اگر پاکستان سچ میں انڈیا کے ساتھ رشتے سلجھانے چاہتا ہے تو وہاں کسمیر کے اندر آتنکی کاریوائی کرنا بند کرے نہیں تو اس کے گمبیر پر نام بغتنے ہوں گے اسے ایک ساتھ فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا یہ جو پاکستان کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کسمیر بنے گا پاکستان تو کسمیر کبھی پاکستان نہیں بنے گا پاکستان کو چاہیے کہ وہ کسمیر سے دور رہے اور کسمیر کو شک شانتی سے جینے دے تو دوستو فاروق عبداللہ کے اس بیان پر آپ کا کیا رہا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو کہ وہ سمجھتے ہیں اسے یہاں پاکستان بنے گا کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو ہم لوگ آگے بڑھیں میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمش ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجئے ترقی کرنے دیجئے تب تک آپ یہ حملوں کو مسئیبت بڑھ ڈالتے رہیں گے سنتالیس سے آپ نے شروع کیا قبالی بھیجے بے گناہوں کو مروائیا کیا پاکستان بنا جب یہ پچھتر سال میں پاکستان نہیں بنا آج کیسے بنے گا اللہ کے واسطے اپنے ملک کی طرف دیکھئے ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں گے اگر یہی چلتا رہا ہے وقت آ گیا کہ ان کو بند کرنا چاہیے یہ نہیں تو جو اس کے اثرات باد میں ہوں گے بہت سخت ہوں گے بات چیت کیسے ہوگی آپ ہمارے بے گناہوں کو مار ڈالیں پھر کہیں بات چیت کرو کیسے بات چیت ہوگی دوستو فروغ عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور فروغ عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے پچھلے پچھتر سال بڑی کوشش کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی وہ نہیں بنا تو یہ کوششیں بند کر دیں کشمیر پاکستان نہیں بنے گا کل آپ کو پتا ہے وہ بسیکلی جس وجہ سے جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہ جمعوان کشمیر کے اندر ایک اٹیک ہوا اور وہ اٹیک کے اندر ایک ڈاکٹر اور چھے ورکر جو تھے وہ مارے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ جس کو لشکر تیبہ کا ایک آف سوٹ کہا جا رہا ہے اس نے یہ ذمہ داری قبول کیا اب question یہ ہے کہ جو شیخ عبداللہ نے جو بات کی یہ statements دے رہے ہیں اس incident کے بعد so it means in other words وہ سیدھا سیدھا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے لوگوں نے یہ کروایا ہے پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں interesting چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے ہی تو ڈاکٹر شیشنگر پاکستان تھے اور بڑے اچھے پاکستان کی طرف suggestions ہے کہ بڑا اچھا پاکستان نے ڈاکٹر شیشنگر کو welcome کیا کاروبار ہو بزنس ہو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ largely ساری discuss ہوئی ہیں اب یہ جو چھے construction workers پہ حملہ ہونا ظاہری بات ہے ایک important چیز ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کشمیر کے حوالے سے so انڈیا کہتا جی کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے political dialogue کی ضرورت نہیں تو فر انڈیا پاکستان is all about conflict management it has nothing to do with conflict resolve کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہے وہ چاہتی نہیں ہے resolve کرنا resolve کیا کرنا ہے کشمیر تو وہ کہتا ہے ہمارا آپ نے resolve کیا کرنا ہے کشمیر تو ہمارا ہے یہ تمہارا internal مسئل ہے تو resolve کیا کریں اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے انڈیا جو پاکستان کے ساتھ سمجھتا کہ یہ جو مسلسل dialogue کرنا ہے this is not something good دراصل پاکستان problem یہ ہے کہ انڈیا کی dependence کوئی نہیں ہے پاکستان کے اور that's why this is the language انڈیا uses necessary نہیں ہے بارے پاکستان سے بات کرنا کیونکہ ان کی dependence ہی نہیں ہے لیکن یہ جو فاروق عبداللہ نے جو بات کی ہے انہوں نے immediately پاکستان پہ اس کو ڈال دیا صاحب مکہ کوئی پاکستان پہ آگیا دوستو مربوزہ جمعور کشمیر میں جو انتخابات ہوئے تو اب عمر عبداللہ صاحب نے حکومت بنا لی ہے اب کیبینٹ ملی اور کیبینٹ کا اجلاس ہوا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ایک قراردات پیش کی گئی کہ کابینہ جو ہے مربوزہ جمعور کشمیر کی ہوئے قراردات لے کر آئے جو ہم نے دیکھا تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ دیکھئے کس طرح یہ سیاستدان ہیں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ نیشنل کانفرنس اور عمر عبداللہ جو باتیں کرتے رہے الیکشن کیمپین میں تھوڑا سا اس کو آنر کر دیتے کیونکہ ان کا تو بڑے بازے طور پر یہ سٹانس تھا کہ وہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 اے اس کو بحال کریں گے جو حسوسی احسیت ہے لیکن جو قراردار پاس کی مقبوضہ جمہور کشمیر کی اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف یہ بات ہے کہ جو ریاست کا درجہ ہے وہ مقبوضہ جمہور کشمیر کو دے دینا چاہیے اب پہلی ہی اس ٹیپ میں عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس اپنی بات سے پھر گئے یہ اب قراردار یہ لے کر جائیں گے موڈی صاحب کے پاس یا عمید شاہ صاحب کے پاس تو اب یہ کوئی بات بنی نہیں ہے عمر عبداللہ صاحب آپ نے تو کشمیریوں کو کہا تھا کہ آپ حیاست کی جو ہے بات کریں گے خصوصی حیثیت کی بات کریں گے تو وہ تو آپ نے نہیں کیا